ہائے آپ کے ساتھ میں ہوں پورنمہ مشرا اور میں آپ سے اس وقت ملاقات کر رہی ہوں ٹی وی نائن بھارت ورش کے ڈیجیٹل پلاتفارم پہ اس خبر کے ساتھ جو گمبیر خبر ہے جو چنتا والی خبر ہے اور یہ خبر بتاتی ہے کہ بڑی لاپرواہی ضرور ہو رہی ہے کیونکہ آج کی خبر یہ ہے کہ بھارت میں کورونا مریضوں کی کل سنکھیا پچاس لاکھ کو کروز کر چکی ہے پچاس لاکھ ایک بہت بڑا آنکڑا ہے اور سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ آنکڑے رکھ دوں اور اس کے بعد ہم اس پر بات کریں گے کہ آپ اسے لے کر کیا سوچتے ہیں پچاس لاکھ کے پار اس وقت کل مریضوں کی سنکھیا ہو چکی ہے اور جو پہلے چالیس لاکھ کیس تھے وہ کچھ مہینوں میں سامنے آئے لیکن پچھلے گیارہ دن میں میری بات آپ دھیان سے سنیے گا پچھلے گیارہ دن میں دس لاکھ کیسز آئے ہیں تو ظاہر بات ہے ایک طرف ٹیسٹنگ بڑی ہے تو وائرس بھی بہت زیادہ پھیلا ہے اور اس لیے دس لاکھ کا آنکڑا پچھلے گیارہ دن میں سامنے آیا ہے اور چوبیس گھنٹے میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں نبی ہزار کرتا ہوا سنکرمتوں کا نمبر سامنے آیا ہے نبی ہزار سے زیادہ لوگ انفیکٹ ہوئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں اور ایک ہزار دو سو نبی لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو یہ آنکڑا بڑھ رہا ہے لگاتار تو اس کی گمبھیرتہ کو آپ کو اور مجھ کو اور ہم سب کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے دیکھئے پچاس لاکھ بیس ہزار ابھی تک یہ آنکڑا کر چکا ہے اور کل ملا کر اگر میں نمبر کی بات کروں تو 82,000 نمبر کر چکا ہے موت کا 82,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اب آپ یہ سمجھئے کہ 82,000 لوگوں کی موت نہیں ہوئی ہے صرف 82,000 پریوار کرونا وائرس سے ایفیکٹ ہوئے ہیں ایک طرف جہاں پر ٹیسٹنگ لگاتار بڑھ رہی ہے سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہمارے یہاں سنکرمتوں کا آنکڑا بڑھ رہا ہے تو دوسری طرف جو لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں اس کا آنکڑا اس کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہے بلکل ٹھیک بات ہے یہ ہمارے یہاں پر recovery rate بہتر ہے اور جو مرتیودر ہے وہ بھی بہت کم ہے one point something مرتیودر ہے ہمارے یہاں جس کا میں exact number ابھی آپ کو دوں گی لیکن دوسری طرف بڑھتے ہوئے cases یہ بتا رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ تو بڑھ رہی ہے لیکن Corona virus بھی لگاتار تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اب اس میں آپ کو اور مجھ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ loophole کہاں پر ہیں کیا آپ جب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں یا آپ کی family کے لوگ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کیا وہ پوری precautions لے رہے ہیں کیا بہت زیادہ ضروری ہے تب ہی آپ لوگ گھر سے باہر نکل رہے ہیں آپ یہ سمجھئے کہ ہم سب کو اپنے اپنی طرف سے best efforts دینے کی ضرورت ہے اور شاید اس کے بعد ہم numbers کو control کر پائیں گے لیکن 50 لاکھ کوئی half century یہاں پر نہیں ماری جا رہی ہے 50 لاکھ کا آکڑا بہت چنتہ بھرا آکڑا ہے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کیونکہ امریکہ جو سب سے زیادہ پریشان corona virus کی وجہ سے ہے اس سے کہیں گناہ زیادہ رفتار ہماری ہے سنکرمتوں کی سنکیہ بڑھنے میں یعنی کہ infection پھیلنے میں numbers آنے میں امریکہ سے بھی ہم بہت زیادہ آگے ہیں ایک طرف جہاں ہم چیزیں control کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ جو روز میں جب صبح news پڑھتی ہوں اور صبح میں یہ کہتی ہوں کہ corona زندہ ہے آپ کو یہ روز یاد دلاتی رہوں گی پا رہی ہوں روز میں بتا رہی ہوں کہ آج 24 گھنٹے میں 90 ہزار لوگ infect ہو گئے ہیں 92 ہزار 95 ہزار 97 ہزار یہ آنکڑے جب میں آپ کو بتاتی ہوں تو یقین مانیے بہت برا لگتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ ڈر بھی لگتا ہے تو ایسے آنکڑوں کو روکنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کیونکہ جو پہلا کیس تھا وہ 30 جنوری کو سامنے آیا جو ایک سے دس لاکھ کے کیسز تھے وہ 179 دن میں سامنے آئے تھے 10 سے 20 لاکھ کیس 19 دن میں سامنے آئے تھے 20 سے 30 لاکھ کیس بھی 19 دن میں سامنے آئے تھے 30 سے 40 لاکھ کیس جو ہیں وہ 13 دن میں سامنے آئے تھے اور 40 سے 50 لاکھ کے جو کیس ہیں وہ صرف 11 دن میں سامنے آئے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس وائرس کے فیل آپ کو روکنے میں پلیز اپنی طرف سے precautions برتیے بہت ضروری ہو تب ہی گھر سے باہر نکلیے کئی جگہ میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ ماسک نہیں پہن رہے ہیں ان کو لگتا ہے اس کی اب ضرورت نہیں ہے یا پھر اس سے used to ہو چکے ہیں میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ کورونا وائرس ہر کسی کی باڈی پہ الگ الگ طریقے سے ریاکٹ کر رہا ہے اس لیے آپ اپنے آپ کو کوئی special case مت سمجھئے کورونا وائرس آپ کو کیا نقصان پہنچا کے جائے گا آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے اور ان آنکڑوں کو صرف آنکڑوں کی طرح مد دیکھئے میں بار بار کہہ رہی ہوں اتنے پریوار ایفیکٹ ہو رہے ہیں کتنی دکت کتنی مشکل ہو رہی ہے ٹیسٹ ضرور کر آئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے اور جتنی سابدھانی آپ برات سکتے ہیں اتنی سابدھانی آپ براتیے کیونکہ لگاتار اس بات کی اپیل کی جا رہی ہے کہ سابدھانی ہٹے گی تو درگھٹنا گھٹے گی اور اسی لیے پلیز آپ لوگ اپنا دھیان رکھئے یہ نمبرز بلکل اچھے نہیں لگ رہے ہیں سننے میں اس میں آپ کا یوگدان کیا ہو سکتا ہے یہ آپ سمجھئے use your intelligence آپ یہ سوچیں کیسے آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے اتنا یوگدان کم سے کم آپ کی طرف سے ہم expect کر سکتے ہیں